ہلو ڈیر سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیو ایڈیوکیشن پالسی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کے تحت جو بائیولوجک کا سلیبس ہے اس سلیبس میں بھی بہت ساری چینجز کی گئی ہیں اور سلیبس کے ساتھ ساتھ پیٹرن میں بھی بہت ساری چینجز کی گئی ہیں ٹھیک ہے نا تو اگر ہم پیٹرن کی بات کریں گے تو آپ کو جو بورڈ اگزام سے اس میں ویری شورٹ آنسر ٹائف قوشنز آئیں گے اس کے بعد ایم سی کیوز میں آئیں گے ایم سی کیو آئیں گے ویری شورٹ آئیں گے ٹو ٹو مارکس کی سٹیٹمنٹس آئیں گی پھر شورٹ آنسر ٹائف قوشن آئیں گے اور اس کے ساتھ پھر لاؤنگ آنسر ٹائف قوشن آئیں گے ٹھیک ہے نا تو ان جو کریش کورس ہے اس کریش کورس میں ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ اچھا سا اچھا کنٹنٹ آپ کو پروائیڈ کروں اور جتنا مجھ تک ہو سکے کہ آپ کے جو یہ سٹیٹمنٹ بیسٹ قوشنز ہیں اور جو ایک ایک دو دو مارکس کے قوشنز ہیں وہ اچھے سے آپ کر پاؤ گے تو چلیے بینہ دیری کیے ہوئے آج ہم قوشن نمبر ون جسکس کریں گے how many thika are present question کہتا ہے کہ کتنے thika جو ہے by lobed enter میں present ہوتے ہیں اگر آپ میں ریکال کروگے تو آپ میں نے بتایا تھا کہ تین پارٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے stigma یہ کیا کہتے ہیں اگر ہم انڈروشم کی بات کریں گے تو دو پارٹ ہیں بسیکلی ایک ہے enter by lobed enter ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں filament ہوتا ہے filament اور enter کو connect کر کے رکھتا ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو connective filament کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے distal part دوسرا ہوتا ہے proximal part distal part جو ہے وہ connective کے ساتھ connected ہوتا ہے اور proximal part جو ہے وہ کس کے ساتھ connect ہوتا ہے بھی اس کے ساتھ connect ہوتا ہے or you can say that thalamus کے ساتھ connect ہوتا ہے آپ دیکھیں اگر ہم یہ دو lobed enter ہے by lobed enter میں یہ by lobed enter ہے دیکھیں اس دو lobed enter میں کتنے تھیقہ present ہوتے ہیں دیکھیں ایک lobe میں دو تھیقہ ہوتے ہیں تھیقہ مدلہ مانکو چلو کی دو چمبر ہوتے ہیں تو دو اگر ہمارے پاس دو two lobed enter ہے تو اس میں کتنے تھیقہ present ہوتے ہیں چار present ہوتے ہیں simple question تو آنسر کے آئے گا ہمارا four آئے گا دوسرا کہتا ہے question سمجھنا question کیا کہا رہا ہے question بیٹا کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ in a by lobed enter اگر ہمارے پاس by lobed enter ہے one locus contain hundred pollen mother cell ایک locus میں 100 pollen mother cell calculate the amount of pollen tetrad that the plant will form تو آپ نے کیا کرنا اس میں آپ نے بیٹا کرنا calculate اس میں pollen tetrad دیکھیں اب ہمارے پاس کیا کہتا ہے کہ ایک by lobed enter ہے جس میں ایک locus میں 100 pollen mother cell ملعب ایک locus میں کتنے پی ایم سی ہیں ہنڈرڈ ہے ٹھیک ہے got it point آپ دیکھیں میں نے کیا بتایا کہ اگر ایک locus ہے by lobed enter تو total لیکیول کتنے ہو جائیں گے چار تو ہم ایسے کہہ سکتے دو لوکیول میں کتنے ہو جائیں گے دو سو ٹھیک ہے نا 100 ہمارے پاس پی ایم سی ہے تو by lobed enter میں چار ٹھیکہ ہوتے ہیں تو 100 into 4 کتنے آ جائے گا یہ 4 100 آئے گا کلیر یہاں دے ٹھیک ہے یہ question اگر سمجھ نہیں آیا گو تو آپ comment میں لکھ سکتے ہو کہ ہمیں سمجھ نہیں آیا now آپ دیکھیں اب question کیا کہتا ہے میں نے آپ کو اچھے سی question بھی پڑھا ہے compare the role of a tapitium and sporogenous tissue in male flower ہمارے پاس male flower میں میں بتا ہے male flower main important part اور ہے ہمارے پاس کام کی چیز جو ہے وہ enter آپ دیکھیں enter میں کیا کہتا ہے اگر ہم اس enter کی ts to ts میں سب سے اپر والی layer آتی ہے epidermis epidermis کے بعد آتی ہے hypodermis آتی ہے hypodermis کے بعد آتی ہے 223 middle layer middle layer کے بعد آتی ہے ہمارے پاس koncilier tapitium جو specialized cells کی بنی ہوتی ہے جنہیں tapitial cells کہتے ہیں آپ دیکھیں یہ tapitium کا بہت important role to the developing embryo دوسرا کہتے suporiginous tissue divide to form pollen grain تیسرے کہتے both a and b are incorrect تیسرے کہتا only a is correct tapitium کیا کرے only b is correct tapitium کیا کرے suporiginous tissue divide ho جاتے ہیں اور کیا بناتے ہیں pollen grains bناتے ہیں answer آئے گا only b is correct that is option number d آج اس کے بعد آپ نے کیا دیکھنا ہے identify the role of exine اب اگر ہم بات کر رہے تھے اگر ہم نے بات کی پولن گرین کی دیکھیں پولن گرین میں دو وال ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے inner وال جس ہم intine کہتے ہیں اور اس کے بعد باہر ہوتی exine exine کو یہ اس لئے ہوتی کہ یہاں سے کیا نکلتا ہے پھر جرم پور نکلتا ہے اب آپ نے بتانا ہے کہ رول بتانے آپ نے exine کیا ہے دیکھیں میں بتا پہلے یہ کیا کام کرے جرم پور کی formation میں help کرے دوسرا consist of intine exine میں intine نہیں ہوسکتا ہے help zinda formation of male male gametes formation کوئی help نہیں کرتا all are incorrect بھی نہیں آئے گا correct answer i hope कि آپ کو سمجھ آیا ہو گا آپ دیکھیں آگے بڑھیں اب آپ نے یہاں پہ ایک اور question how many male gametes are present in these three cell stage pollen grain اگر ہمارے پاس three cell stage pollen grain ہے تو اس میں کتنے pollen grain present ہوں تو three cell stage میں total number of pollen grains جو ہوتے ہیں two اس کے بعد کہتا ہے mention one method in which pollen grains can be preserved دیکھئے یہ ایک دو طرح کی preservation کی جاتی ہے one is known as in situ other is known as x situ conservation to conservation ہوتا کہ جب ہم کسی بھی species یا seed یا pollen grains کو ہم store کریں outside their natural habitat دوسرے ہم ex to conservation کہ کوئی ایک method بتاؤ جس میں pollen grains کو پرزورو کرتے ہیں پرزورو کیا جاتا cryo پرزورو کیا ہے یہ recent technique ہے اس technique میں کیا کرتے ہم pollen grains کو pollen grain کے ساتھ seed کو پرزورو کرتے ہیں minus 196 degree liquid nitrogen میں seed کو کیا کرتے سٹور کر سکتے پرزورو کر سکتے تو اس question کا answer آئے گا cryo preservation clear یہاں تک کوئی confusion آپ دیکھو next question question کہتا ہے کہ what is the monosporic development of the embryo sac monosporic embryo monosporic development آپ نے بتانی monosporic embryo sac development کیا ہوتی ہے کہ جب صرف one megaspore جو ہے وہ functional ہوتا ہے اور وہ ہی female gametophyde بناتا ہے embryo sac میں نے بتایا تھا کہ یہ ہمارے پاس pollen mother cells ہیں یہ کیا کہتے ہیں microspor mother cells ہیں یہاں پہ megaspore کی بات ہو رہی تو یہ ہم مان لے گئے یہ megaspore mother cell میں دو cell بن جاتا پھر اس دو cell سے کتنے cell بن جاتے دو اوپر بنیں گے چلازل end کتنے cell بنیں گے یہ میں یہاں پہ نہیں بناؤں گا یہاں کے لئے لے جائیں گے اس کو تو یہاں پہ کتنے cell بن گے ایسے کر کے میں بناؤں تو تین micropile end پہ تین چلازل end پہ اور دو center میں آ جاتے دو کو ان کو polar nuclei کہتے ہیں سائن ہیں اور antipodal cells ہیں تو monosporic type of embryo sex development کیا کہتا ہے کہ only one mega spore functional صرف ایک mega spore functional رہتا ہے اور یہ develop ہو جاتا ہے female gametophyte یا embryo sex میں اب دیکھو اسی میں میں نے بتا ہے کہ cells جو ہے وہ تین antipodal cells بنتے ہیں دو synergies بنتی ہیں ایک cell بنتا ہے اور ایک central cell بنتا ہے نیو سیلس تین antipodal cells اس کے بعد question کہتا ہے next what is the role of the egg apparatus میں بتایا تھا egg apparatus کا کیا role ہے سب سے پہلے پتا ہو چاہئے کہ egg جو ہے وہ fuse ہوتا male gamete کے ساتھ اور وہ بناتا ہے zygote اگر میں یہاں پہ diagram بتاؤ تو یہ دو synergies کی cells ہیں اس کے ساتھ میں ایک cell یہ مان لو ہمارے پاس یہ ہمارے پاس pollen tube ہے اس pollen tube میں دو male gametes ہیں اور vegetative nucleus ایک male gametes اس کے ساتھ fuse کرے تو اس والی fusion کو کیا کہیں اس والی fusion کو ہم کہتے ہیں sin gamete اور اسے ہم کہتے ہیں true fertilization اور یہاں پہ دو polar nuclei ہے ایک micropyl end سے آیا یہ دوسرا male gamete جو ہے اس کے ساتھ fuse کرے تو بنتا ہے اس والی fusion کو کہتے ہیں triple fusion اس والی fusion کو کہتے ہیں اس والی fusion کو کہتے ہیں triple fusion تو کیا ہوا ایک male gamete fuse کیا کس کے ساتھ دوسرا جو ہے کس کے ساتھ کیا پولر نیوکلائی کے ساتھ لیکن question کہتا ہے کہ egg apparatus میں یہاں دکھنا ہے کہ egg جو ہے وہ fuse ہوتا male gamete کے ساتھ اور وہ zygote بناتا اس والی fusion کو true fertilization ہے syngämی کہتے ہیں synergids کیا ہوتے to guide the entry of pollen tube and release of male gamete اب دیکھیں یہ دو دو synergid کی cell ہیں یہ کیا بناتی ہیں یہ chemical release کرتی ہیں جسے میں نے نام دیا تھا calcium iron install کر کے chemical release کرتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے یہ allow करتا ہے pollen tube کی entry کو جب pollen tube enter ہوتی ہے تو pollen tube burst ہو جاتی ہے اور 2 male gamete جو بنے گا یہ zygote بنے گا در سے male gamete سے bena embryo اور یہاں پہ endosperm کیا کرے گا یہ endosperm is developing embryo کو nutrition provide کرے گا clear رہے یہ point تو I hope یہ جو MCQ series ہے آپ اس کو اچھے دیکھو گے اس پہ آپ نظر سانی بھی کرو گے I hope یہ آپ آپ اس بار انشاءاللہ اچھے سے top کرو گے thank you have a nice day